سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ قبروں کو چھونا جائز ہے لیکن جب قبروں پر جائیں تو ان کا ایسے عدب کریں جیسے ان کی ظاہری حیات میں ہم ان کا عدب کرتے تھے اب اگر حضور امیر سنی دعوت اسلامی آ جائیں تو کیا آپ پورا وزن ان کے کندوں پر ڈال کر کے گر پڑیں گے یہ تو بے عدبی ہوگی نا تو جس وقت آپ امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ حضور قبلہ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو فتیشہ ولی کتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی شان اور عظمت کتنی ہے تو ہم قبر والوں میں زمین والوں میں جو زمین پہ ان کو ان کو اور جو زمین کے اندر ہے ان کو ولی زمین کے اوپر ہو یا اندر ہو ہمارے درمیان فرق نہیں ہے ہم زمین کے اوپر جیسا احترام کرتے ہیں اندر جانے کے بعد بھی ویسا ہی احترام کرتے ہیں تو قبروں کو چھونا جائز تو ہے لیکن خلاف عدب ہے اس لیے قبروں پر مزارات پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ دو ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھیں اپنی مرادیں پیش کریں اور جو ہے وہ پچھلے پیر جیسے عدب کے ساتھ ہم الٹے پیر نکلتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ پیروں کو جو ہے وہ پیٹ نہ کرتے ہوئے عدب کے ساتھ نکل جائیں وہاں جا کر کے بے عدبی کرنے سے قہر کی نظر پڑھ سکتی ہے اور عدب کرنے سے وہ سب کچھ ملتا ہے بلکہ جو مانگتے ہیں عدب کی برکت سے مانگنے سے زیادہ ملا کرتا ہے کیونکہ اللہ والوں کو عدب بہت پسند ہے اس لیے عدب کا خاص خیال کیا جائے وہاں جائیں تو بہت عدب سے دو ہاتھ دور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھیں کیونکہ با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کے آستانے پر ایک حافظ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے بیٹھا تھا اور وہ اپنی مراد مانگتا تھا تو اس کی مراد ملنے میں کچھ تاخیر ہوتی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا یا ایک خاتون آئی جو نیک تو نہیں تھی بلکہ ان کی برائیاں ان کے چہرے سے اور ان کے کردار سے ظاہر تھی انہوں نے مانگا فوراں مراد مل گئی تو اس نے قرآن شریف بند کیا اور بند کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتے لیاں غریب نواز کی چوکھٹ پہ یوں پٹ کی اور پٹکنے کے بعد کہا خواجہ تیرے یا انصاف نہیں اتنے دن سے بیٹھا ہوں مراد ملتی نہیں تاخیر ہوتی ہے یہ ابھی آئے اور ابھی چلے بس قرآن شریف رکھ کر اور چوکھٹ پہ یوں ہاتھ مار کر جیسے ہی نکلا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ غریب نواز سرکار کے مزار کے اندر سے ایک نورانی چہرے والے بارو بزرگ اسا ٹیکتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں اور ان کو کہا ہاپی جی ادھر آئے آنے کے بعد کہا کہ کیا بات ہے ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہیں کہا اس چوکھٹ پہ انصاف ہی نہیں ہے میں کتنے دنوں سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے بیٹھا تھا مجھے تاخیر ہوئی اور وہ آئے اور ان کی مراد پوری ہوئی اور وہ یہ چل دیئے فرمایا کہ ہاپی جی اب جا رہے ہو نا اللہ آپ کی مراد بھی پوری کر دیا جاؤ آپ تو کہا کہ آپ کون ہے فرمایا کہ مراد پوری ہو گئی اب آپ چلے جائیں کہا نہیں آپ بتائیں کون ہے تو فرمایا کہ جس کی چوکھٹ پہ مانگنے آئے تھے وہ میں ہی تو ہوں لیکن ہاپی جی جاتے 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 دیکھ جائیں اور آپ نے جب اپنی پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو پنجوں کے نشانات دونوں آپ کی پشت پر موجود تھے ان صحابی صاحب نے کہا یہ کیا کہا کہ جو تُو نے میری چوکھٹ پہ مارا ہے وہ میری چوکھٹ پہ نہیں بلکہ میری پشت پر ہے تو اس وقت تو ہاپی جی سے کہا ہاپی جی آپ کو جو روک رہے تھے وجہ یہ تھی کہ تیری تلاوت قرآن کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی ہم یہ سوچتے تھے ابھی دیں گے تو تُو ابھی چلا جائے گا اس لئے روکنا تجھے اس لئے تھا تاکہ تُو زیادہ تلاوت کرتا رہے اور اب مسرور ہوتے رہے اور ان کو جو جلدی دے کر کے ٹالا ہے اس لئے کہ وہ ان کا آنا ہمیں بھلا نہ لگا اس لئے ان کو جلدی دے کر ٹال دیا تو کبھی جلدی دیتے ہیں تو بھی حکمت ہوتی ہے تاخیر سے دیتے ہیں تو بھی حکمت ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے عدب والے کو جو ملتا ہے وہ بے عدبوں کو نہیں ملتا اس لئے جب مزارات پر جائیں تو عدب کے ساتھ جائیں اللہ ہمیں عدب کی توفیق عطا فرمائیں آپ نے سوالات کیے ہم نے جوابات دیئے اور یہ اللہ کی توفیق سے جو صحیح ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ میرے نفس کی شرارت ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں سبحانکہ لا علم لنا الا معلمتنا انکہ انت للم الحکیم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت جزاکم اللہ خیرہ سبحان اللہ